بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو ہب ٹی وی سی اوفیشل میں خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہم سب اس پینڈیمک کوویڈ نینٹین میں سیف رہیں ویورز جیسا کہ میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو جو میں نے پارٹ ون بنایا تھا میں نے وزٹ کیا تھا ڈاکٹر کامران صاحب کو اور ان کی کلینک کا ویو اور کچھ پوائنٹ آف یوز میں نے آپ کو بتائے تھے تو آج میں نے ڈیٹیل میں ڈاکٹر صاحب سے ڈسکشن کرنی ہے ریگارڈنگ ڈینٹل ٹریٹمنٹ اور آپ کے جو قویسچنز ہیں جو آپ نے اپنی پہلی ویڈیو میں جو میں نے اپلوڈ کی تھی اس کے اندر آپ کے کوئی قویسچنز آئے تھے تو وہ سب قویسچنز میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا اور ان کے جوابات لیں گے ان سے اور باقی جو قویسچنز میرے اپنے مائنڈ میں ہیں وہ بھی میں نے ڈاکٹر صاحب سے ٹریٹمنٹ کے ریگارڈنگ پوچھنے ہیں تو ہوفیلی آپ یہ ویڈیو لائک کریں گے اور آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو بھی آپ نے کلک کرنا ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے امید کرتا ہوں آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر انجوائے بھی کریں گے اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا تو چلیں ویورز ملتے ہیں ڈاکٹر کامران صاحب کے ساتھ اور ان سے کرتے ہیں سوال اور موسیقی 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 ٹائم دیا ہب ٹی وی سی کو اپنے ٹائم دیا اور آپ انٹریو دے رہے ہیں تاکہ ہم جو ویورز کے questions ہیں جو ہم نے پارٹ ون بنایا تھا اس کے اندر کافی دوستہ نے questions کیے تھے regarding dental treatment تو اس کے بارے میں آج بات چیت کریں گے جس میں پہلا question جو میں نے نوٹیڈ ڈاؤن کیا تھا کیونکہ بچوں کے دانتوں کے مسئلے بہت زیادہ ہوتے ہیں ڈاکس آپ یہ مجھے بتائیے گا بچوں کی جو brushing وغیرہ کا سسٹم ہوتا وہ کب کیسے شروع کرنا چاہیے دیکھیں brush ہماری oral hygiene میں بہت main key role ادا کرتا ہے اور mostly لوگوں کو نہیں پتا کہ بچوں کا کب سے جو ہے ہم brushing شروع کرائیں بچے کے جب پہلے پہلا دانت دودھ والا آنا شروع ہوتا ہے تب سے بچوں کے دانت کی صفائی کرنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ mostly جو ہے اب اسی بات ہے پیرنٹس کی ہی duty بنتی ہے تو بے شک اب چوٹے بچے ہیں ان کو brush تو نہیں کرا سکتے تو بے شک کسی ململ کے کپڑے سے ہی دانت صاف کر لیے جائے تو بھی بہت ہے جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جائے daily اس کے ساتھ اسی یہی طرح صفائی ہو اور پھر جب وہ اتنا بڑا ہو جائے کہ وہ brush کے قابل بنے جیسے کہ تین سال کا ہو گیا ہے ڈائی سال کا تو پھر پیرنٹس ان کو بے شک proper brushing بھی شروع کروالے بلکل ٹھیک ہے تو ویورز آپ نے سن لیا اپنا پہلا question جو بہرے کسی ویور نے کیا تھا کمیٹس کے اندر بچوں کی treatment کے regarding تو وہ اس کا question کا آپ کو جواب امید ہے مل گیا ہوگا ڈائی سال دوسرا question تھا brushing frequency مطلب کتنے time دن میں brush کرنا چاہیے اور کس طرح ہم اپنے دانتوں کی حفاظت کر سکے ہیں normally جو ہے twice جو ہوتا ہے دو دن میں دو دفع brush کرنا لازم ہے ایک جو ہے morning میں مطلب یا ناشتے کے پہلے کیا جائے یا ناشتے کے آدھے گھنٹے بعد اور یا جو ہے مطلب دوسرا جو ہوگا وہ رات کو سونے سے پہلے جو بہت ضروری ہے تو یہی دو دفعہ brush کرنا کافی بھی ہے اور یہ ضروری بھی ہے اس سے زیادہ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ aggressive میں آ جائے گا اور اگر کم کرتا ہے تو obviously وہ اپنی oral hygiene کو compromise کر رہے گا اچھا ڈاکس اب ایک اور question تھا جو کسی ویور نے کیا تھا مطلب جیسے یہ جو ہم scaling اور polishing ہوتی ہے دانتوں کی اس کے regarding kindly بتائیے کہ اس کے کوئی side effects ہیں scaling ہم کرواتے ہیں ہمیں کتنے time بات scaling کروالینی چاہیے تاکہ ہمارے جو دانت ہیں وہ افاظت کے ساتھ رہیں اور مسوڑے وغیرہ ہمارے ٹھیک رہیں تو یہ جو polishing ہوتی ہے اس کے کوئی side effects وغیرہ تو نہیں ہے ڈاکس اب نہیں بالکل ہی نہیں اصل میں جس reason کی وجہ سے ہم scaling اور polishing کراتے ہیں وہ آپ کے دانتوں کو damage کرتا ہے چونکہ جب patient کے موں میں وہ چیزیں جس کو plug and calculus کہتے ہیں موجود ہوتے ہیں وہ painless ہوتے ہیں تو patient سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور وہی چیز وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ damage کر لیتا ہے اب جب ہم scaling and polishing کر لیتے ہیں تو وہ plug and calculus جو damage کیا ہوتے ہیں وہ باہر نظر آ جاتا ہے patient کو اسی کی وجہ سے sensation ہوتی ہے لیکن patient سمجھتا ہے کہ یہ جو مجھے جتنے مسئلے آرہے ہیں یہ scaling and polishing کی وجہ سے آرہے ہیں جو بالکل غلط ہے حالانکہ scaling and polishing کیا کیا ہوتا ہے کہ جتنا damage ان چیزوں نے کرنا تھا وہ کر لیا اب مزید scaling and polishing نے وہ damage کو روک لیا ہوتا ہے تو اس لئے scaling and polishing بالکل کرانا چاہیے اس سے کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ فائدہ ہے ٹھیک ہے اچھے ڈوکس اب جیسے اب کسی کے دانت میں درد ہے اور backside کی جو دانت ہیں ہمارے وہ آپ technical language میں آپ کو بہتر پتا ہوگا اس میں اگر درد آ جاتا ہے اور وہ اگر shakeی position میں ہیں ہل رہے ہیں تو ہمیں اسے نکال لینا چاہیے یا کوئی اس کی کوئی treatment ہے رسی ٹی وغیرہ کرا کر اس کو محفوظ کر لیا ہے کیونکہ دانت ایک ہی بار جو natural چیز ہوتی وہ تو natural ہی ہوتی ہے ڈوکس اب دیکھیں آپ نے ایک ہی question میں بہت چیزیں پوچھ لی basically آپ کے دانت کی criteria ہوتی ہے جیسے کہ اب آپ نے بیچ میں کہا کہ آخری دار ہو جس کو ہم wisdom toot کہتے ہیں یا عقلدار بولتے ہیں اگر وہ ہل بھی رہا ہے non-functional ہے تو پھر ہم obviously کہتے ہیں کہ آپ نکل والے ہیں لیکن اگر یہ کوئی situation نہیں آرہی اور دان میں صرف درد ہو رہا ہے بے شک وہ آگے کا ہو یا بے شک آخری بھی اور functional بھی ہے تو اس کو نکالا نہیں چاہیے اس میں root کنال کرنی چاہیے کیونکہ ایک بار اگر آپ کا دان نکل گیا artificial چیز چاہے دنیا جوان کہ بہترین چیز کیوں نہ لگا لی جائے وہ اس کو بیٹ نہیں کر سکتا جو نیچرل ہے ڈاک سب what your points about dental implant can you expedite please implant جو ہے basically ہم missing tooth کے لیے use کرتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ داند کے دو حصے ہوتے ہیں ایک جو ہمیں نظر آرہا ہے دوسرا جو ہوتا ہے وہ ہمارے گوشت اور ہڈی کے اندر ہوتی جس کو ہم root یا جڑ بولتے ہیں ہم نے جو ہے replacement کرنی ہوتی ہے لیکن ان سب میں ہمارے پاس کچھ نہ کچھ losses ہوتے ہیں کیونکہ یا تو ہم جو ہے adjacent جو دانت آرہے ہیں ان کو damage کر رہے ہیں ان کو compromise کر رہے ہیں یا جو ہے ہم نے patient کی جو ہے normal social life compromise کرنی ہوتی ہے جیسے کہ removal denture میں ہوتا ہے تو implant ان سب چیزوں کو cover کرنے کے لیے آیا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک nutsی ہوتی ہے جو ہم ہڈی میں لگا لیتے ہیں جبرے میں لگا لیتے ہیں اور اسی کے جو آپ کی ایک جڑکی دانت کی root کی as a root وہ کام کرتا ہے اور اسی کے اوپر پھر آپ کا دانت لگ جاتا ہے جو بالکل اسی natural اس میں آ جاتا ہے جیسے کہ آپ کا پہلے تھا تو ایک بہترین چیز ہے implant اچھا doctor صاحب normally ہمیں کب پتا چلتا ہے جب مطلب ہمارے دانتوں میں کوئی issues آنا شروع ہو جائیں تو اس کی ایڈنٹیکیشن ہے یا کیا اس کا کیا طریقہ ہے مطلب ہمیں کب اس کو treatment کے لیے کسی ڈاکٹر کو دکھا دینا چاہیے دیکھیں بہت سارے issues جیسے جو آپ نے کہا کہ ہمارے پاس جو patient آتے ہیں تو بہت سی چیزیں سی ہیں جو patient کو نہیں بتا ہوتا normally patient تب آتا ہے جب اس کو pain ہوتی ہے دیکھیں دانت میں درد ہونا مین کے دانت کا تقریباً آخری stage آ گیا ہے اس سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اگر ہم normally daily اگر 5 سے 10 second بھی mirror میں اپنے دانتوں کو examine خود کرنا شروع کر لیں جیسے کہ دیکھنے کے دانت میں کئی کوئی کالی چیز اگر نظر آ رہی ہے that mean کہ کہیں پہ cavity بننا شروع ہو گئی ہے یہ پہلی indication ہے کہ آپ نے جانا ہے اور اس سے بہتر indication یہ ہوتی ہے کہ جب ہم brush کر رہے ہیں یا کچھ کھا رہے ہیں اور ہمارے مسہوروں سے خون آنا شروع ہو جائے that mean کہ ابھی ہمیں wizard کرنا چاہیے ایک dentist کے پاس اور یہی پہلی شروعات ہوتی ہے دانت خراب ہونے کی آجر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ regressions کے ساتھ brush کر رہے ہوتے ہیں brush ایک تو مجھے quality of brush بتائیں کہ کون سا brush brush ہوتے ہیں mostly patient پوچھتے ہیں toothpaste کا تو ان کو میں ہی بول دیتا ہوں کہ دیکھیں toothpaste ایک normal سی sop کی طرح کی چیز ہے پیشک اس میں brand اور quality ضرور matter کرتی ہے لیکن main چیز آپ کا toothbrush ہے normally ہماری daily life میں تو soft کی use کرنا چاہیے لیکن پھر میں کہوں گا یہ diet کی اور پیشنٹ کی سسٹیمک کنڈیشن کی اوپر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے کہ پیشنٹ ہے وہ smoking بھی کر رہا ہے ڈائیٹ بھی بڑی ہارش لے رہا تو شاید پھر soft سے اس کی proper oral hygiene maintain نہ ہو اس کو پھر medium یا heart کی ضرورت پڑھ سکتی جس برش کے بارے میں بتایا گیا ہوتا ہے تو اگر وہ پیشنٹ سرچ کر لے یا دینٹسٹ کے پاس وزٹ کر لے جیسے کہ وہ برش کر بھی رہا پھر بھی اس کو صفائی نہیں مل رہی تو اس کو پھر اس کی ڈائیٹ اور روٹن لائف کی قارڈنگ ہم لوگ یہ اپنے یوٹیوب کے اوپر اور مختلف جگہوں پہ ٹوٹ کے جو لوگ دیتے ہیں جیسے آپ نیمو لگا لیں آپ سوڈا یوز کر لیں نمک یوز کر لیں اس سے آپ کے دان صاف ہو جاتے ہیں تو یہ ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے یا مطلب ہمیں پروپرلی یوز ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم نے کبھی کسی بک میں یا ہمیں کوئی پروفیسر نے نہیں پڑھا ہے دیکھیں آپ کی جو نورمر اورل ہائیجین ہے وہ آپ کی برشنگ سے ہی مینٹین ہوتی ہے اور ساتھ میں اگر پیشنٹ چھے مہینے میں سال میں اگر اس کو سکیلنگ پالشنگ کلر ہے اسی طرح ہماری ہڈی کی بھی اپنی شیڈ ہوتی ہے جو یقین کریے گا کہ آپ سکن کے ٹون کے ساتھ ہی میچ کرتی ہے ہاں اگر کوئی سپیشل اوکیزن آرہا ہے شادی آرہی ہے بہت کوئی بلیچنگ اور دنٹسٹ کے دھو ہی ہو سکتا یہ چیزیں نہ یوز کی جائے تو اچھے ڈاکس سب یہ بتائیے گا اگر آپ کو سڈنلی رات کے دو بجے تین بجے آپ کو داند میں پین ہو رہا ہے تو اس کے لئے کیا میڈیسن آدمی ایڈوانس میں اپنے گھر میں رکھے تاکہ اگر ان کیس کوئی ایسی کوئی ایمرجنس آگئی اور اس کے داند میں شدید قسم کا درد ہے تو اس کو کون سی میڈیسن ہے جو استعمال کر کے آپ کو تیمپرری طور پر سکون میں رکھ سکتا ہے دیکھے گا میڈیسن جو ہے اس طرح تو میں نہیں کینڈی گائیڈ کر پاؤں گا کیونکہ آپ بے شک فارمولا بتا جائیں نہیں فارمولا ہو یا برینڈ کا ہو لیکن اصل میں کچھ پیشنٹ ایسے ہوں گے تو بے شک ہزار پیشنٹ میں 99 تو سمجھ جائیں گے بٹ ایک کوئی غلطی کر نہ بیٹے اس لئے میڈیسن جو بھی کسی ڈاکٹر کے پتابک ہی لی جائے تو بہتر ہے بہر گھر میں آج کل پیناڈ ہوتا ہے وہ ایک سیف ٹرک ہے اگر کسی کو ہیپیٹائیٹس ہے لیور کا کوئی ایشو ہے تو پیشنٹ اس طرح ڈائریک نہ ہی کرے اگر پیناڈ جو 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 میں جاننا جاؤں گو جیسے آپ کو پتا ہے کہ شگر کے پیشنٹ بھی ہوتے ہیں بلیڈ پریشر کی بھی پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو نورملی ٹریٹمنٹ کا کیا ان کا طریقہ ہوتا ہے اور ان کو آپ کسی طرح کیونکہ اگر آپ بلیڈنگ ہو رہی ہے اور شگر کا پیشنٹ ہے تو بلیڈنگ تو بلیڈنگ اس کا آپ کی ایڈوائز کرتے ہیں دیکھیں ان میں جو ہمیں پہلے نمبر پہ دیکھنا ہوتا ہے تو ان کی دیکھتے ہیں کہ جو ڈیابیٹیز ہے وہ کنٹرول ہے کہ نہیں ہے مین کلوکوز ٹیسٹ کرتے ہیں شگر ٹیسٹ کرتے ہیں اسی سے ہمیں پتا چل جاتا سوری فاسٹنگ پہ اگر ایٹی ون ٹوینٹی آرہا ہے تو پھر نارمل ہے لیکن اگر فاسٹنگ پہ اس کا 300 200 cross کر رہا ہے کنٹرول ہم پھر اس وقت صرف میڈیکیٹ کرتے ہیں پیشنٹ کو کوئی پروسیجن نہیں کرتے ہیں تو ویورز امید کرتا ہوں آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ہم اگلی بار جب ڈاکٹر صاحب کے پاس وزیڈ کریں گے کوئی ٹریٹمنٹ چل رہی ہوگی کوئی پیشنٹ ہوگا جس کی آر سیٹی ہو رہی ہو یا ایمپلانٹ ہو رہا ہو یا کوئی پروسیجر ہو رہا ہو تو وہ بہت جلد آپ کو دکھاؤں گا اور آج کریں گے خیال رکھیں گے تو بہت بڑی تکلیف سے بچ سکتے ہیں چاہے وہ درد کے لحاظ ہو یا فائننشل ہو کیونکہ ٹریٹمنٹ بھی کافی مہنگی ہے تو اگر یہی خیال رکھا جائے صفائی کا تو بہت چیزوں سے بچ سکتے ہیں بہت شکریہ ڈاک کو سبسکرائب بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئی آنے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اب آپ سے چاہتا ہوں موسیقی 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 اس سے پہلے مرے ایک دوست تھا سجاد نام تھا یوکے میں رہتے وہ تو اس کے ساتھ ایک چلی میں آیا تھا اس کے پاس تو جب ڈاکٹر صاحب کو میں نے دیکھا اور اس کی سپائی کو اور اس کے کلینک کو میں نے دیکھا تو میں پہلے بیریہ میں اور پیشاور بھی ایک دوڈاکٹر کے پاس گیا تھا پہلے میں اس کے بعد چاہر کی کہ میں دوکٹر کے ساتھ بات آ رہا ہوں کیونکہ ایک تو اس کا اخلاق بھی ماشر ہے بہت اچھا اور اس کی سپائی اور کلینک بھی اور کام بھی ماشر Edinburgh تو آج جو آپ ٹریٹمنٹ کروانے آئے تھا کیا کروانے آئے تھا ایک چلی کل میرا ایک دان تھا جو دوبائی میں میں نے پیلنگ کیا تھا تو ای تنگ کافی ٹائم ہو گیا اس کا تو اس کا جو پیلنگ تھا وہ ٹوٹ گیا کر تو میں صرف وہ پیلنگ کرنے کے ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے تھا تو آپ ڈاکٹر صاحب کے اونال وقتوں سے سیٹسپائیڈ ہیں